اللہ تعالی فَمَا أَوْجَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن معشر الانبیاء لَا نُورِسُ وَلَا نُورَسُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقًا او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزت اما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہ رب العزت نے دو برکتوں والے شہر بنائے ہیں ایک کو مکہ تُل مُکرمہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مدینہ تُل مُنورَا کہتے ہیں مدینہ منورہ مدینہ طیبہ سے تبوک کی جانب تقریباً ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے خیبر کہا جاتا ہے پھر خیبر کے اندر دو شہر ہیں ایک کو خیبر قدیم کہتے ہیں اور دوسرے کو خیبر جدید کہتے ہیں نیا اور پرانا خیبر خیبر قدیم پرانا خیبر وہ ہے جس کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے مرحب کو قتل کیا تھا خیبر قدیم وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابے کرام کو لے کر جب خیبر قلعے کے پاس گئے کوشش کی لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا آپ علیہ السلام نے رات کے وقت ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دھوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے آپ علیہ السلام نے اگلے دن حضرات صحابے کرام سے فرمایا کہ علی کہاں پہ ہے کس نے جواب دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے وہ اپنے خیمے کے اندر ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بولاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پہ لگایا تو علی کی آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی جا اور جا کر اس قلعے کو فتح کر پھر آپ علیہ السلام نے علی کے سر پہ پگڑی بھی باندھی نبی علیہ السلام نے علی کے سر پہ پگڑی باندھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی میرے پیغمبر کے مبارک ہاتھوں کی برکت آپ علیہ السلام کے پگڑی باندھنے کی برکت تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں تو لمحوں کے اندر اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں جو قلعہ چند دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین اقدام کی صورت میں وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے تو جس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کو فتح کیا تھا اور جس خیبر علاقے کے اندر مرحب کو قتل کیا تھا اسے خیبر قدیم پرانا خیبر کہا جاتا ہے جب خیبر کا علاقہ فتح ہوا تو خیبر کے ساتھ کچھ زمینیں تھی جنہیں فدق کی زمینیں کہا جاتا ہے باغِ فدق بھی کہتے ہیں فدق بھی کہتے ہیں تو جب یہ خیبر کا علاقہ فتح ہوا تو وہ جس ساتھ والی زمینیں تھی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ خیبر کا سارا علاقہ فتح ہو چکا ہے تو ان لوگوں نے اپنی زمینوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے آپ ہمارے ساتھ جہاد نہ کریں ہم اپنی زمینوں کی آمدنی آپ کو دیا کریں گے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو فدق کی زمینیں اور خیبر کی زمین جو اس علاقے کے ساتھ تھی یہ بغیر جنگ کے فتح ہو جاتی ہے اور جو علاقہ جو زمینیں بغیر جنگ کے فتح ہو جاتی ہیں مال آتا ہے تو اسے مال فی کہا جاتا ہے دو مال ہوتے ہیں ایک کو مال غنیمت کہتے ہیں اور دوسرے کو مال فی کہتے ہیں جو مال جنگ کے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے جیسے بدر کے میدان کے اندر لڑائی ہوئی قہد کے میدان کے اندر لڑائی ہوئی اس لڑائی کے نتیجے میں جو مال ملا اسے مالِ غنیمت کہا جاتا ہے اور یہ جو فدق کی زمینیں تھی یہ ساری کی ساری زمینیں بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ملی تھی تو اسے مالِ فی کہا جاتا ہے اور اللہ نے قرآن عظیم و شان کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا فَمَا أَوْجَفْتُم مِن شَيْئِن وَلَا خَيْلِمْ وَلَا رِكَابِمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلُهُ عَلَى مِنْ يَشَا نبی علیہ السلام فدق کی زمینوں کی جتنی آمدنی آتی تھی وہ ساری کی ساری اہلِ بیعت کے اوپر تخصیم فرما دیا کرتے تھے آپ فدق کی زمینوں کی آمدنی اہلِ بیعت کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے اہلِ بیعت سے مراد صرف پانچ حضرات یا چار حضرات نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں حضرتِ علی، فاطمہ، حسن و حسین تو یہ اہلِ بیعت کے اندر شامل ہیں نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بھی اہلِ بیعت میں ہیں آپ علیہ السلام کے داماد علی بھی اہلِ بیعت میں ہیں حسن و حسین بھی اہلِ بیعت میں ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات آپ علیہ السلام کی بیویا یہ بھی ساری کی ساری اہلِ بیعت کے اندر شامل ہیں آپ علیہ السلام فدق زمینوں کی آمدنی اپنی بیٹی کے اوپر بھی تخصیم کرتے تھے اپنے نواسوں کے اوپر بھی تخصیم کرتے تھے نبی علیہ السلام فدق زمینوں کی آمدنی اپنی ازواج متحرات کے اوپر بھی خرج کیا کرتے تھے باغ فدق ہے کتنا جس فدق زمین کو لے کر باغ کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر سبو شتم کیا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے جن علماء کرام نے اس علاقے کو دیکھا ہے تو ایک علم فرمانے لگے کہ اس زمین کے اندر صرف تیرہ درخت ہیں تیرہ درختوں کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیارہ لاکھ مربع میل کا حکمران تھا جو شخصیت جو عظیم انسان گیارہ لاکھ مربع میل کا حکمران ہو کیا وہ تیرہ درختوں والی زمین کسی کو نہیں دے سکتا کیا اس کے لئے دینا کوئی مشکل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے دینا کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اس کے پیچھے ایک راز تھا اس کے پیچھے ایک حکمت تھی اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی اس کے پیچھے آپ علیہ السلام کی احادیث تھی جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کسی کے حوالے نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفة المسلمین بنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے امام اور خطیب متعین ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین پیغمبر متعین ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلح نبی کو سنبھال لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری امت کو سنبھال لیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا تو حضرات صحابے کرام کی کیفیات عجیب ہو چکی تھی ہر صحابی کی آنکھ نمناک ہو چکی تھی ہر صحابی کی آنکھ میں آسو تھے حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنا ہوش و حواس و گم کر بیٹھے عمر نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا عمر نے یہ جملہ کیوں کہا چونکہ صحابے کرام یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ رہیں گے اور لمحوں کے اندر آپ علیہ السلام چلے گئے تو صحابے کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی بھی ہم سے جدا ہو گئے اللہ کے نبی بھی اللہ کے پاس چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر اپنی بیوی کو ملنے کے لئے گئے ہوئے تھے کس نے جا کر ابو بکر کو بتلایا ابو بکر اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے ابو بکر وہاں سے تیز اپنی سواری کو دڑاتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حجرے کے پاس پہنچے اندر داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے پیغمبر کے چہرے انور سے چادر ہٹائی چادر ہٹانے کے بعد آپ کی مبارک پیشانی کا صدیق نے بوسا لیا اور بوسا لینے کے بعد ابو بکر صدیق باہر آ گئے صحابے کرام کی حالت کو دیکھا کیفیات کو دیکھا تو صدیق بڑے حیران پریشان عمر جذبات میں آ چکے تھے تلوار نیام سے نکال چکے تھے بلال کی طبیعت بھی عجیب ہو چکی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ممبر رسول کے پاس آئے اور تمام صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ سارے صحابہ بیٹھ گئے لیکن عمر کھڑے ہوئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اور تلوار اٹھانے والے اب تو بیٹھ جاؤ جب صدیق یہ جملہ بولتے ہیں حضرت عمر زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبی کے اندر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے رشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ کہ محمد اللہ کے رسول ہے آپ علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آدم نو ابراہیم یوسف یعقوب اسمائیل ابراہیم یہ سارے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ آیت پڑی اور خطبہ دیا تو حضرت عمر بعد کے اندر کہا کرتے تھے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ قرآن یہ آیت آج ہی قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق کے آیت پڑھنے کی وجہ سے عمر کو تسلی ہو جاتی ہے ابو بکر صدیق کے خطبہ دینے کی وجہ سے حضرات صحابے کرام کو تسلی ہو جاتی ہے میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ صحابے کرام کے اندر سب سے نڈر بے باق جو خطیب تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے سب سے عالی خطیب ابو بکر صدیق ہے سب سے افضل خطیب سیدنا ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان پر جب حق سچ آتا تھا تو اب آگے کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے حق سچ بیان کر دیا کرتے تھے حق سچ بیان کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کو تکلیف برداشت کرنی پڑی تو صدیق نے تکلیف برداشت کر لی لیکن اس زبان سے حق سچ ابو بکر نے کبھی نہیں چھوڑا تو جب امت پریشان تھی تو امت کو سنبھالنے والا ابو بکر صدیق ہے بلکہ یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ جب نبوت کا جسم تھک چکا تھا آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے تھے تو اس وقت صدیق نے نبوت کو کندوں پہ اٹھا کے نبوت کو سنبھال لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے کندوں پہ اٹھا کے نبوت کو اوپر پہنچا دیتی ہے اسی طرح جب نبوت کی امت پریشان تھی تو اس امت کو بھی ابو بکر نے اکیلے سنبھال لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو تسلی دی تو صحابہ کو تسلی ہو جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب خلیفہ بنے امیر المؤمنین بنے تو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میری بہن زینب رقیہ ام کلسوم فوت ہو چکی ہیں میرے بھائی قاسم عبداللہ ابراہیم یہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف میں ایک بیٹی ہوں تو ابا جان کا حصہ مجھے ملے گا نبی علیہ السلام کے پاس جو فدق زمینوں کی آمدنی آتی تھی تو وہ مراس کے اندر مجھے ملیں گی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی نے یہ حصہ برکت کے طور پہ ابو بکر صدیق سے مانگتی ہیں کہ ابو بکر مجھے وہ مراس چاہیے مجھے وہ حصہ چاہیے اور میں برکت کے طور پہ لینا چاہتی ہوں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کو جواب سنیے ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر تجھے جائدات چاہیے مال چاہیے تو ابو بکر اپنا سارا مال تیرے قدموں پہ نسار کر دیتا ہے فاطمہ تجھے زمینیں چاہیے ابو بکر کا جو کچھ بھی ہوگا ابو بکر تیرے قدموں کے اندر دھیر کر دے گا تجھے زمین بھی دے دے گا تجھے باغ بھی دے دے گا آمدنی بھی دے دے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد آپ جو کچھ کہنا چاہیں گی ابو بکر تیار ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی فاطمہ ترے اببا جان نے فرمایا تھا ترے والد گرامی نے فرمایا تھا میرے پیغمبر نے فرمایا تھا دو جہاں کے سردار نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو کچھ چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ میراس نہیں بنتی اس کے اندر کسی کا حصہ نہیں بنتا جو کچھ بھی نبی دنیا کے اندر اپنی وفات کے وقت چھوڑ کے جاتا ہے وہ پوری امت کے اوپر صدقہ ہو جاتا ہے بیٹی فاطمہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاتی ہے فاطمہ واپس سلی جاتی ہے ابو بکر صدیق نے فاطمہ کو بتلا دیے فاطمہ تو برکت کے طور پر لینا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف ترے اببا جان کا فیصلہ بھی ہے ترے اببا جان کی حدیث بھی ہے فاطمہ اببا جان کے فیصلے پر عمل کرنا ہے یا برکت کو مقدم رکھنا ہے تو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برکت کو سیڑ پر رکھا اور اببا جان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ میرے والد گرامی نے فرمایا تھا ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مراس نہیں ہوتی ہم کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ وہ تو امت کے لئے صدقہ ہو جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کو ایک جملہ بھی رشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے والد گرامی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں فدق زمینوں کی آمدنی جس طرح اہل بیعت کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے ابو بکر مرتے دم تک اسی طرح اہل بیعت کے اوپر خرچ کیا کرے گا جس طرح میرے نبی نے عمل کیا ہے صدیق بھی اسی طرح عمل کرے گا صدیق ذرہ بھر بھی خرچ کرنے کے اندر اہل بیعت کے اوپر کمی نہیں کرے گا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے جواب کو سن کے خاموش ہو جاتی ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ صدیق نے فاطمہ کو حصہ نہیں دیا اگر صدیق نے فاطمہ کو حصہ نہیں دیا تو کیا فدق زمینوں کی آمدنی کے اندر فدق زمینوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ کا حصہ نہیں بنتا تھا خامن جب فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد بیوی کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے عائشہ تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اگر پیغمبر کی وفات کے بعد مراز تقسیم ہوتی تو صدیق کی بیٹی عائشہ کا بھی حصہ بنتا ابو بکر صدیق فاطمہ سے فرما سکتے تھے فاطمہ میں تجھے بھی دے دیتا ہوں اپنی بیٹی عائشہ کو بھی دے دیتا ہوں بیٹی فاطمہ جہاں تیرا حصہ بنتا ہے وہاں عمر کی بیٹی حفظہ کا بھی حصہ بنتا ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مختصر حدیث سنا کے فاطمہ کو تسلی دے دی کہ پیغمبر جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہے اس کا میراز کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں پر پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے اچھا بعض مرتبہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اور ان کچھ لوگوں کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کون ہے وہ کہتے کہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی فاطمہ نے مرتے دم تک ابو بکر سے باچیت نہیں کی تو جو فاطمہ ابو بکر سے بول چال ختم کر دے جو فاطمہ ابو بکر سے باچیت کو چھوڑ دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض تھی فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو چکی تھی تو بات سمجھ لیں بخاری شریف کے الفاظ بھی ہیں کہ فاطمہ نے اس کے بعد ابو بکر سے بات نہیں کی تو اس کا مطلب کیا ہے محدثین نے شارہین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جب ابو بکر نے فاطمہ کو یہ جواب دیا کہ پیغمبر کی مراس نہیں ہوتی پیغمبر جو کچھ چھوڑ کے جاتے صدقہ ہوتا ہے تو فاطمہ رضی اللہ انہوں نے مرتے دم تک اس میراس کی حوالے سے ابو بکر سے بات نہیں کی لوگ کہتے کہ فاطمہ نے بولنا چھوڑ دیا فاطمہ نے فدق زمینوں کی حوالے سے ابو بکر صدیق سے مرتے دم تک افتگونی کی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو زمینوں سے کیا واسطہ پڑا تھا فاطمہ کوئی زمینوں کی متعلاشی تھی فاطمہ کو زمینوں کے ساتھ محبت تھی فاطمہ کو باغ کے ساتھ محبت تھی دنیا کے ساتھ محبت تھی ہرگز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں تھی چونکہ فاطمہ کے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ساتھ محبت نہیں تھی جب اللہ کے نبی کو محبت نہیں تھی تو نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ جو پیغمبر کے ساتھ رہنے والی پیغمبر کی صوبت کا اثر پڑا جس کی وجہ سے فاطمہ کے اندر بھی دنیا کی محبت نہیں پائی جاتی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اتنا شدید صدمہ تھا کہ ان چھے مہینوں کے اندر فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد چھے مہینے اس دنیا کے اندر زندہ رہی اور چھے مہینے کے بعد فاطمہ چوبیس پچیس سال کی عمر میں دنیا سے چلی جاتی ہے ان چھے مہینوں کے دوران کسی نے فاطمہ کو ہستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا فاطمہ بلکل نہیں مسکرائی کہ ابو بکر صدیق کی وجہ سے نہیں نہیں لوگ غلط کہتے ہیں بلکہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں مسکرائی فاطمہ کے اوپر نبی علیہ السلام کی وفات کا صدمہ تھا اور نبی علیہ السلام نے اپنی وفا سے چند دن قبل فاطمہ سے فرمایا تھا آپ نے بارہا سنا ہوگا بیٹی فاطمہ تیرا اببا چند لمحوں کا مہمان ہے تو فاطمہ نے رونا شروع کر دیا جب پیغمبر نے دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ کو فرمایا جب بیٹی فاطمہ قریب ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں کہ خاندان والوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی اللہ کے نبی نے آخری وقت کے اندر فرمایا تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے خاندان کے اندر سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی سب سے پہلے تو دنیا سے جائے گی فاطمہ تو یہ سمجھ سوچ رہی تھی وہ دن کب آئے گا جب میں دنیا سے جاؤں گی تو ابا جان سے ملاقات نصیب ہوگی فاطمہ رضی اللہ تعالی حدیث سن کے خاموش ہو جاتی ہیں اور فاطمہ ابو بکر سے اس معاملے کے بعد بھی محبت کیا کرتی تھی سننے بہقی کی روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ علی کے گھر تشریف لے گئے ابو بکر صدیق نے علی کے دروازے پہ دستک دی حضرت علی رضی اللہ تعالی باہر آئے ابو بکر صدیق نے فرمایا علی فاطمہ سے بات چیت کرنی ہے حضرت علی اندر گئے فاطمہ سے کہا کہ ابو بکر آئے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی نے علی سے کہا علی کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے گھر آ جائیں حضرت علی نے کہا جی ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں ابو بکر خلیفت المسلمین بن چکے ہیں ابو بکر جانشین پیغمبر ہیں مسلح نبی کے وارث ابو بکر صدیق ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر آ جائیں حضرت فاطمہ نے کہا علی جو آپ پسند کرتے ہیں فاطمہ بھی وہی پسند کرتی ہیں آپ کی چاہت ہے کہ ابو بکر آ جائیں میں بھی آپ کی چاہت کے اوپر عمل کرتی ابو بکر ضرور تشریف لائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ میں ہرگز آپ کا مال کھانے والا نہیں ہوں بیٹی فاطمہ میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراس نہیں ہوتی ہم کسی کو وارث نہیں بناتے بیٹی فاطمہ اگر تو میری زندگی پہ غور کرے تو میں نے تو سب کچھ تیرے اببہ جان کے اوپر لٹا دیا تھا بیٹی فاطمہ میں نے تیرے والد گرامی کے لیے اپنے گھر مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا تھا بیٹی فاطمہ کیا تُو نے ہجرت کے اوپر غور نہیں کیا کہ جب نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے تھے تو تیرے والد گرامی مجھے اپنے ساتھ لے کی آئے تھے میں نے اپنی بیٹی آشہ کو بھی چھوڑ دیا تھا میں نے اسما کو بھی چھوڑ دیا تھا اپنے والد گرامی کو بھی چھوڑ دیا تھا بیٹی فاطمہ میں تیرے والد کے ساتھ مشقتیں اٹھاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا تیرے اببہ جان نے مال مانگا بیٹی فاطمہ کیا تُو نے سنا نہیں ابو بکر صدیق نے سارا مال تیرے اببہ جان کے قدموں پہ نسار کر دیا تھا ابو بکر سارا مال لے کے آیا تھا بیٹی فاطمہ تیرے والد نے ابو بکر سے جان مانگی تو ابو بکر جان دینے کے لئے بھی تیار ہو گیا ابو بکر ہر وقت تیرے اببہ جان کے ساتھ تھا ابو بکر تو تیرے والد سے بھی محبت کرتا ہے تجھ سے بھی محبت کرتا ہے علی سے بھی محبت کرتا ہے حسن و حسین سے بھی محبت کرتا ہے بیٹی فاطمہ میں نے تو تیرے ابباجان کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے تو فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا سنن بہقی کی روایت ہے ابو بکر میں آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو ابو بکر میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ پیغمبر کی تعلیمات کے حوالے سے نرم پڑتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ سخت ہو جاتی ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہر جمعہ کو دوسرے خطبہ کے اندر پڑھا جاتا ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق سے عصہ مانگتی ہے وہ اصل میں ابو بکر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ ابو بکر رحم دل انسان پیغمبر کی تعلیمات کے حوالے سے سخت ثابت ہوتا ہے یا نرم دل ثابت ہوتا ہے پھر ابو بکر صدیق نے لوگوں کو دکھا دیا کہ ابو بکر اگرچہ رحم دل ہے ابو بکر کے اندر نرمی پائی جاتی ہے لیکن جب پیغمبر کا معاملہ آ جائے پیغمبر کی تعلیم آ جائے پیغمبر کی کوئی حدیث آ جائے تو ابو بکر اپنی ساری نرمی کو ختم کر دیتا ہے اور اس وقت ابو بکر سخت ہو جاتا ہے اور یہی ابو بکر کی سختی مسیلم قذاب کے سامنے بھی نظر آتی ہے ابو بکر صدیق کی سختی زکاة سے انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی نظر آتی ہے جب سید نصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا جو زکاة دینے سے انکار کرتے ہیں عمر نے کہا ابو بکر حالات ٹھیک نہیں ہے آپ جہاد نہ کریں ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اللہ کی قسم یہ لوگ زکاة کے اندر اپنے جانور کے ساتھ جو رسی دیا کرتے تھے اگر ان لوگوں نے وہ رسی نہ دی میں تب بھی ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا عمر آپ جب زمانے جہلیت کے اندر تھے تو شیر دل ثابت ہوتے تھے عمر اب کیوں نرم پڑ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ابو بکر میں آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے لوگوں کو جہاد کے لئے بھیجیں گے میں آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں ابو بکر صدیق نے اس وقت ایک جملہ رشاد فرمایا این قصو فی الدین و انا حیون کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے دین کے اندر کمی ہو جائے ابو بکر زندہ رہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں تمام حضرات سے تمام سالکین سے ایک جملہ کہوں گا کہ اس ابو بکر کے جملے کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر کوئی چھوٹا سا پینفلیکس بنوا کر اپنے گھر کے کمرے کے اندر لٹکا دیں اور روزانہ اس کو پڑھا کریں کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں نماز کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں یومیا معمولات کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں زکاة کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں اگر یہ جملہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہوگا تو دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا چونکہ ہمارے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے جو سرخیل ہے امام ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے یوں سمجھ لیں یہ ابو بکر کا ملفوظ ہے یسے اکابرین کے ملفوظات ہوتی ہیں اکابرین کی پیاری باتیں ہوتی ہیں نصیت امیز گفتگو ہوتی ہیں تو ان جملوں کو یاد رکھا جاتے کہ فلاں مزرگ نے یوں کہا تھا فلاں نے یوں کہا تھا ابو بکر صدیق نے ہمیں بھی یہی کہا ہے کہ تم بھی اس جملے کو یاد کر لو ملفوظ کو یاد کر لو کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہو عورتیں پردہ نہیں کرتی پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ دین کے اندر یہ کمی ہو جائے پردہ نہ ہو اور میں زندہ رہو میں نے زندہ رہتے ہوئے اس نعمت کو برقرار رکھنا ہے پردہ اللہ کی نعمت ہے بے پردگی اللہ کی جانب سے ایک وبال ہوتا ہے اس عورت کے اوپر جو پردے کا احتمام نہیں کرتی ہر وقت لانت برس رہی ہوتی ہے اگر کوئی بھائی کوئی بیٹا کوئی رشتے دار سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہو یہ سودی معاملات کرنا دین کے اندر کمی کرنا اللہ کہتے ہیں سود نہ کھاؤ سودی کاروبار نہ کرو لیکن میرا اپنا عزیز یہ کام کر رہا ہے لہٰذا انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس کو سمجھانا شروع کر دے اگر انسان ابو بکر صدیق کے جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو سمجھائے گا تو انشاءاللہ اس جملے کی برکہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اس کی حفاظت فرما دیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے اور اگلی بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق نے فدق زمینوں کے حوالے سے وہی رویہ اختیار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے حوالے سے فاطمہ کے ساتھ رویہ اختیار کیا آپ علیہ السلام کے پاس فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آئی فاطمہ گھر کے کام کاج کرتی تھی تو تھک جاتی تھی باہر سے پانی بھر کے لاتی تھی نشان پڑ جاتے تھے کپڑے گندے میلے کچیلے ہو جاتے تھے گھر کے اندر چکی کو چلانا پڑتا تھا گھٹلیوں کو پیسنا پڑتا تھا اور جانوروں کو چارہ بھی ڈالا ہوتا تھا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے فاطمہ واپس سلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی فاطمہ آئی تھی تو اللہ کے نبی خود فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے آپ علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ خیریت سے آنا ہوا حضرت فاطمہ نے جواب دیا اببا جان گھر کے کام کاج کرتی ہوں تھک جاتی ہوں کوئے سے پانی بھر کے لانا ہوتا ہے چکی کو چلانا ہوتا ہے حسن و حسین کی تربیت بھی کرنی یہ چھوٹے ہیں دودھ پلانا ہوتا ہے یہ بھی میرے پاس ہی ہوتے ہیں میں کیا کروں میں آپ کے پاس آئی تھی تاکہ کوئی غلام مل جائے گھر کے کام کاج کے اندر میرے ساتھ معاون بن سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ غلام سے بہتر عمل نہ بتا دو غلام سے بہتر عمل نہ بتا دو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا جی اببا جان غلام سے بہتر عمل بتا دیں فاطمہ یہاں پہ کہہ سکتی تھی نہیں اللہ کے نبی مجھے تو غلام ہی چاہیے مجھے تو باندی ہی چاہیے مجھے نوکران ہی چاہیے لیکن نبی علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ کو غلام نہیں دیا اور غلام بھی ایک مال ہوتا ہے اس دور کے اندر غلام کو جب چاہیں آگے بیش سکتے تھے باندی کو جب چاہیں آگے بیش سکتے تھے نبی علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ کو غلام نہیں دیا بلکہ میں یوں کہوں گا بیٹی فاطمہ کو اس وقت مال نہیں دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ غلام سے بہتر عمل بتا دو جی ابو جان آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ رات کو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا بیٹی فاطمہ ان تسبیحات کا پڑھنا تیرا کام ہے اور پورے دن کی تھکاوٹ مشقت کو دور کرنا میرے اللہ کا کام ہے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو یہاں پہ حدیث سنائی ہے کہ بیٹی فاطمہ یہ عمل کرو گی تو یوں ہو جائے گا فاطمہ خاموش ہو جاتی ہے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب فدق زمینوں کے حوالے سے فاطمہ حصہ مانگنے کے لیے آتی ہے تو ابو بکر نے اس وقت بھی فاطمہ کو حدیث سنائی تھی کہ بیٹی فاطمہ تیرے اببہ جان نے یوں فرمایا تھا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ان کا مراث کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہوتا ما ترک نہ ہو صدقہ جو کچھ بھی پیغمبر چھوڑ کے جاتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے فاطمہ جیسے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اللہ کے نبی نے مال نہیں دیا حدیث سنا کے رخصت کر دیا اسی طرح فاطمہ جب صدیق کے پاس آتی ہے تو صدیق نے مال نہیں دیا بلکہ حدیث سنا کے فاطمہ کو رخصت کر دیتی ہے اور فاطمہ پھر وہاں سے واپس سلی جاتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی ہرگی ضرورت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے آپ کے ساتھ عمر بھی تھے عثمان بھی تھے آپ علیہ السلام ابو عیوب انصاری کے گھر پہنچے تو اہلیہ نے کہا کہ ابو عیوب انصاری تو اپنے باغات کی طرف گئے ہوئے ہیں اس نے دروازہ کھولا نبی علیہ السلام صحابے کرام کو بٹھایا تھوڑی دیر کے بعد ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے ابو بکر کے سامنے کھجورے رکھی کچھی کھجورے بھی تھی پکی کھجورے بھی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد بکری کو زبا کیا اس کا گوشت بنایا روٹیاں بنائی وہ سمان اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے آپ علیہ السلام نے جب گوشت کو دیکھا روٹی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو عیوب انصاری آج تین دن ہو چکے ہیں میری بیٹی فاطمہ کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملا آج تین دن ہو چکے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے پیٹ کے اندر ایک نوالہ بھی نہیں گیا ابو عیوب تھوڑا سا سالن کچھ روٹیاں میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو ابو عیوب انصاری نے سمان لیا آپ فاطمہ کے گھر پہنچایا آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا وہاں سے اٹھے اور بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے آپ علیہ السلام بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ کھانا کھا لیا جی ابو جان آج تین دن کے بعد لکمہ اس حلق سے نیچے اترا ہے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا کمزوری کی وجہ سے چہرے کا رنگ پیلا ہو چکا تھا آپ علیہ السلام نے جائے نماز دیکھی جائے نماز زمین کے اوپر بچھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس جائے نماز کو اٹھاؤ مسلح کو اٹھاؤ جب فاطمہ نے مسلح کو اٹھایا تو نیچے سونا پڑا ہوا تھا چاندی پڑی ہوئی تھی درم دنانیر پڑے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر چاہے تو یہ سونا اٹھا لو بیٹی فاطمہ چاہو تو یہ چاندی اٹھا لو لیکن آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا اگر یہ اٹھاؤ گی تو فاطمہ نے مسلح سونا چاندی کے اوپر ڈال دیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے سونا نہیں چاہیے مجھے چاندی نہیں چاہیے مجھے مال نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو آپ کی اور اللہ کی رضا چاہیے آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے فاطمہ تو دنیا کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتی تھی فاطمہ کو دنیا کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی کوئی لالج نہیں تھا بلکہ فاطمہ کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا کرتی تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین ایک مرتبہ بیمار ہو گئے طبیعہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو فاطمہ نے نظر مانی منت مانی کہ اگر میرے شہزادوں کو صحت مل جائے تو میں اللہ کے لئے تین روزے رکھوں گی اللہ کی شان فاطمہ نے نظر مانی اللہ نے شہزادوں کو حسن اور حسین کو صحت عطا فرما دی فاطمہ نے پہلے دن کا روزہ رکھا لیکن گھر کے اندر کھانے کی چیز موجود نہیں تھی پانی کے ساتھ سہری کر لی پورا دن اسی طرح روزے کی حالت میں گزارا جب شام کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہیں سے مزدوری کر کے کچھ کھانے پینے کا سمان لے کے آئے حضرت فاطمہ نے وہ سمان دسترخان پہ رکھا افطاری کے اندر ابھی کچھ وقت باقی تھا فاطمہ دعا مانگ رہی تھی دروازے پہ دستک ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اندر سے پوچھا کون تو بحر سے جواب آیا کہ میں ایک غریب اور مسکین ہوں بھوک لگی ہوئی ہے مجھے کھانا چاہیے تو فاطمہ نے وہ افطاری کا سمان اٹھا کے اس غریب مسکین کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا وہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی اگلے دن ہوا تو سہری اگلے دن کی پھر پانی کے ساتھ کر لی حضرت علی کہیں سے مزدوری کر کے افطاری کا سمان لے کے آئے فاطمہ نے سمان دسترخان پہ رکھا دعا کے اندر مشغول ہو گئی افطاری کے اندر وقت باقی تھا قیدی ہوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا چاہیے فاطمہ نے وہ کھانا اٹھا کے اس قیدی کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا وہ رات بھی بھوک کی حالت میں گزر لی اگلے دن ہوا تو پانی کے ساتھ پھر روزہ رکھا اب خود اندازہ لگائیں اگر بندہ روزہ رکھے دو دن ہو جائیں کھانے کی چیز نہ ملے تو جسم کے اندر کتنی نقاحت آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے اور پھر یہ نبی علیہ السلام کی لادلی شہزادی تھی جنتی عورتوں کی سردار تھی آپ علیہ السلام کی چہیتی بیٹی تھی ختیجہ کی نشانی تھی نبی علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا تھی آپ علیہ السلام ان سے محبت بھی کرتے تھے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا دن جو تیسرا روزہ تھا بھوک کی حالت میں گزارا روزے کی حالت میں گزارا حضرت علیہ پھر کہیں سے افطاری کا سمان لے کے آئے دسترخان پہ رکھا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے کے اندر مشغول تھی پھر دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے فاطمہ نے پوچھا کون تو بہر سے جواب آیا میں یتیم مدینہ ہوں میری ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے والد بھی دنیا سے جا چکا ہے میں مختلف دروازوں پہ گیا مجھے کچھ نہیں ملا میں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا فاطمہ بھوک لگی ہوئی ہے حضرت فاطمہ کے کانوں کے اندر جب یتیم مدینہ کی آواز پڑھتی ہے تو فاطمہ نے اپنی بھوک کو سہڑ پہ رکھا اپنی کمزوری کو سہڑ پہ رکھا وہ افطاری کا سمان اٹھا کے اس یتیم مدینہ کو دے دیا کہ تو کھا لے ترہ پیٹ بھر جائے گا میں تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کر سکتی ہوں سوچنے کی بات ہے جو فاطمہ افطاری کا سمان بھی اٹھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہو کیا اس فاطمہ کو زمینیں چاہیے تھی اس فاطمہ کو باغ چاہیے تھا اس فاطمہ کو دنیا چاہیے تھی ہرگز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے ساتھ محبت کرنے والی نہیں تھی جب فاطمہ نے وہ سمان اٹھا کے یتیم مدینہ کو دیا فاطمہ نے روزہ افطار کیا میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا میرے اللہ نے نبی علیہ السلام پہ قرآن اتار دیا وَيُتْئِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا اِنَّمَا نُتْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والی ہیں وہ اللہ کی محبت کے اندر یتیموں کو کھانا کھلا دیتی ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیتی ہے وہ قیدیوں کو کھانا کھلا دیتی ہے اور کھانا کیوں کھلاتی ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے فاطمہ رضی اللہ تعالینا تین دن مختلف لوگوں کے اوپر تقسیم کرتی ہے اللہ تعالیٰ فاطمہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے قرآن اتار دیتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالینا کے اندر دنیا کی محبت نہیں پائی جاتی تھی چونکہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا اثر فاطمہ رضی اللہ تعالینا کے اوپر پایا جاتا تھا میں نے آج کا موضوع انوان اس لئے منتخب کیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مال فیہ کیا ہوتا ہے میں نے شروع کے اندر اس کی تعریف بتا دی مال غنیمت بھی بتا دیا کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں اور اسی طرح پھر فدق کے حوالے سے کتنی جگہ ہے وہ کوئی ایکڑ کے اندر مربع کے اندر کنالوں کے اندر جگہ نہیں ہے صرف چند درخت ہیں تیرہ درخت ہیں اس علاقے کے اندر اسی کو لے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہم اسے یاد رکھیں تاکہ ہمارے لئے دوسروں کو جواب دینا آسان ہو جائے بعض مرتبہ لوگ جذبات میں آکے جواب دیتے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا جذبات کے ساتھ جواب نہیں دینا ہوتا بلکہ انسان ہوش کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کو جواب دے تو اس بندے کو تسلی بھی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر نے فاطمہ کو حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا ہم اسے کہتے کہ اس کے اندر تفصیل ہے اس کے اندر یوں ہیں تو وہ ہے وہ اگلا بندہ کہتے کسی کا پڑا ہوا ہوتا ہے کسی کا ستایا ہوا کہتے ہیں مجھے جواب ہاں یا نہ کے اندر چاہئے کہ صدیق نے فاطمہ کو حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا ہم کہتے ہیں کہ تفصیل ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو ہاں اور نہ کے اندر جواب چاہئے اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ صدیق نے فاطمہ کو حصہ دیا تھا یا نہیں تو اسے کہنا کہ میں ہاں اور نہ کے اندر جواب بعد میں دوں گا لیکن ایک سوال کا جواب آپ نے بھی ہاں اور نہ کے اندر دینا ہوگا وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھے گا کہ ہاں اور نہ کے اندر جواب کیا تو آپ اسے کہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ حدیبیہ نامی جگہ پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ساتھ مشرقین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے سامنے سہیل کفار مکہ کی جانب سے بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے علی سے فرمایا علی قلم اور دوات لے کے آؤ حضرت علی کے ذمہ تھا وہ قلم دوات لے کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جب یہ صورت القوصر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی علی سے فرمایا کہ علی قلم اور دوات لے کے آؤ صورت القوصر لکھو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَ الْعَبْتَرْ یہ کاغذ کے اوپر لکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ لے جاؤ اور بیت اللہ کی دیوار کے اوپر اویزہ کر دو اس دور کے اندر جس شائر کا کلام بہترین اور امدہ ہوتا تھا اسے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر چسپا کر دیا جاتا تھا باقی کلام کو اتار لیا جاتا تھا جب صورت القوصر نازل ہوئی علی نے لکھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اویزہ کیا گیا مشرقین مکہ نے جب صورت القوصر کو پڑھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَا لَبْتَرْ تو شعراء کے جتنے کلام لگے ہوئے تھے وہ سارے وہاں سے اتار لیا جاتی ہے آپ علیہ السلام حضرت علی سے کہا کرتے کہ کلم اور دوات لے کے آؤ بلکہ میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطعہ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی وفا سے چند دن قبل فرمایا کہ کلم دوات لے کے آؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دیتا ہوں تو عمر نے منع کر دیا تھا کہ لے کے نہیں آنا تو آپ ان حضرات سے کہہ دیا کریں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کلم دوات لے کے آؤ کلم دوات کی ڈیوٹی تو علی کی تھی تو عمر کی ذات پہ نشانہ کیوں بناتے ہو پیغمبر نے عمر سے تو نہیں فرمایا کہ کلم دوات لے کے آؤ کلم دوات کی ذمہ داری علی کی ہوا کرتی تھی عمر کی نہیں ہوا کرتی تھی تو جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ نے علی سے فرمایا کہ علی لکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے تو سحیل جو کفار مکہ کی جانب سے آیا تھا وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا مسئلہ تو رسول اللہ کا ہے اگر آپ کو رسول اللہ مان لے تو سارے مسائلی ختم ہو جائیں گے آپ یہ رسول اللہ کو مٹائیں اور لکھیں محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ لکھوائیں گے تو معاہدہ کریں گے اگر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا ہم معاہدہ نہیں کریں گے آپ علیہ السلام نے علی سے فرمایا کہ علی رسول اللہ کو مٹا دو آپ نے علی سے فرمایا کہ اسے مٹا دو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹاتا تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ علی نے نبی علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانی علی نے کیوں نہیں مٹایا حالانکہ پیغمبر تو حکم دے چکے تھے کہ علی مٹاؤ لیکن حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہ میں ایک صحابی ہو کے رسول اللہ کے نام کو مٹاؤں میں غلام ہو کے پیغمبر کے نام کو مٹاؤں میں ایسا نہیں کر سکتا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو حکم دے دے تو اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ عدب کو ترجیح دینی ہوتی ہے الامرو فوق العدب حکم عدب سے اوپر ہوتا ہے اور بعض مرتبہ عدب حکم سے اوپر ہوتا ہے یہاں پیغمبر نے علی کو حکم دیا تھا مٹاؤ لیکن علی نے تو بات نہیں مانی علی نے یہاں پہ حکم کی بجائے پیغمبر کے عدب کو سامنے رکھا تھا تو آپ ان سے یہ سوال کریں سوال کے اوپر سوال کہ پیغمبر نے علی کو حکم دیا تھا تو علی نے مٹایا یا نہیں اس کے پاس جواب نہیں ہوگا جب اس کے پاس جواب ہوگا نہیں ہوگا تو آپ بھی اسے کہیں کہ میں بھی ہاں اور نا کے اندر جواب نہیں دے سکتا جب بھی باغ فدق کے حوالے سے مسئلہ آئے تو اس وقت بتایا کریں کہ اس کے اندر تفصیل یہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا بندہ آپ پہ اعتراض کرے کہ جی آپ کی بخاری شریف کے اندر تو اللہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ فاطمہ نے اس واقعہ کے بعد ابو بکر سے بات نہیں کی ہو سکتا ہے بخاری بھی آپ کے سامنے لاکھیں رکھ دے تو میں نے آپ کو شروع کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ اس کو جواب یہ دینا ہے کہ فاطمہ نے میراس کے حوالے سے فدق کی زمینوں کے حوالے سے ابو بکر سے بات نہیں کی ورنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے محبت کیا کرتی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا فاطمہ کو غسل دینے والی صدیق کی بیوی اسمہ بنت امیس ہے فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والا کون ہے اگر علی اور ابو بکر صدیق کی رنجش ہوتی یا فاطمہ اور صدیق کی رنجش ہوتی تو حضرت علی یوں کہہ دیتے کہ فاطمہ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا لیکن فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والا بھی ابو بکر صدیق ہے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق نے علی سے کہا کہ علی تو جنازہ پڑھا رہا حضرت علی نے کہا ابو بکر جو پیغمبر کے مسلح کا وارث ہو جس کو پیغمبر نے خود اپنے ہاتھوں سے مسلح دیا ہو اپنی زندگی کے اندر امام متعین کر دیا ہو ابو بکر اس شخصیت کی موجودگی کے اندر علی مسلح کے اوپر نہیں آ سکتا ابو بکر آپ فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور میں نے یہ بیان ایک تو اس لیے منتخب کی آج کا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ باغ فدق کا مسئلہ اصل ہے کیا اور اس کی جوابات کیا ہے اور دوسرا آج کا عنوان اس لیے منتخب کیا تاکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نیکیوں کا چوتائی حصہ مجھے اور آپ کو مل سکے ابو بکر کی نیکیوں کا چوتائی حصہ مجھے اور آپ کو مل سکے اس کی وجہ کیا ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر موجود تھے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمائے ابو بکر تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیرے اوپر لوگ باتیں کریں گے تیری ذات کو نشانہ بنائیں گے ابو بکر اس وقت کچھ لوگ بھی ہوں گے جو تیری محبت کے اندر تیرے پیار کے اندر تیرے عشق کے اندر تیرا دفاع کریں گے ابو بکر اگر کوئی تجھے دیکھے بغیر تیری ذات کا دفاع کرے تیری طرف سے جواب دے ابو بکر تو ان لوگوں کو کیا دے گا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کی نیکیوں کا چوتھائی حصہ اس بندے کو عطا کر دوں گا زندگی کی چوتھائی نیکیاں اس بندے کو دے دوں گا جو میرا دفاع کرے میری تعاید کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر سے بھی فرمایا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی نیکیاں کتنی ہیں اسمان کے ستاروں کے برابر نہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیٹھی ہوئی تھی اسمان پہ ستاریں چمک رہے تھے تو امی عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں اسمان کے ستاروں کے برابر ہو سکتی ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں حضرت امہ عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عائشہ کے مزاج کو سمجھنے والے تھے خاند وہ ہوتا ہے جو بیوی کے مزاج کو سمجھے اور محبتوں والی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاند کے مزاج کو سمجھنے والی ہو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے عائشہ جب تو مجھ سے نراز ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے جب مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی پتا چل جاتا ہے اللہ کی نبی وہ کیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو دعا یوں کرتی ہے اے محمد کے رب اور جب تو مجھ سے نراز ہوتی ہے تو دعا یوں کرتے اے ابراہیم علیہ السلام کے رب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے نراز ہے ایک مرتبہ علیہ السلام نے آئیشہ سے فرمایا آئیشہ تو مجھے خجور اور شہد کو ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہے حضرت آئیشہ صدیقہ نے فوراں جواب دیا یا رسول اللہ آپ مجھے خجور اور مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں جب آئیشہ نے بہترین جواب دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ تیرا جواب میرے جواب سے بھی اچھا ہے تیرا جواب میرے جواب سے بھی اچھا ہے یہ بیوی کو محبت دینی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے آئیشہ کو پریشان دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آئیشہ کیوں پریشان ہو گئی یا رسول اللہ میرا خیال یہ تھا کہ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے آپ نے تو عمر کا نام لیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ تیرے والد ابو بکر نے غار سور کے اندر میرے ساتھ جو ایک رات گزاری تھی عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسمان کے ستاروں کے حوالے سے مہرین فلکیات کہتے ہیں اگر کسی بندے کو دو ہزار عرب سال کی زندگی دی جائے تب بھی وہ اسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتا دو ہزار عرب سال کسی کو دیے جائیں وہ اسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتا تو اس سے بڑھ کر عمر کی نیکیاں اور ابو بکر کی نیکیاں اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے ابو بکر کی شان کے اندر کچھ بولے گا تو قیامت کی دن ابو بکر اسے اپنی نیکیوں کا چھتائی حصہ دیں گے اچھا جب نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے یہ بات کی تو جبرائیل علیہ السلام اسمانوں سے زمین پہ تشریف لائے اور عرض کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کو لکھ لیا جائے نبی علیہ السلام نے اس ساری گفتگو لکھوائی جو ابو بکر نے کہا تھا کہ چھتائی نیکیاں دوں گا جبرائیل نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے چند دنوں کے بعد جب جبرائیل نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے گئے تھے کہاں پہ لے کے گئے کیا بنا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ کاغذ کے ٹکڑے کو لے کے آ جانا میں اس تحریر کے اوپر جبرائیل میقائل اسرفیل کو گواہ بناوں گا اور اسے اپنے خزانوں کے اندر رکھ دوں گا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو محشر کے میدان کے اندر پوری انسانیت کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا کہ جس نے ابو بکر کا دفاع کیا ہے آج ابو بکر اپنی نیکیوں کا چوتھائی حصہ اسے عطا کریں گے پھر اللہ ابو بکر صدیق سے فرمائیں گے کہ اپنا وعدہ عاشقین کے ساتھ پورا کرو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی نیکیوں کا چوتھائی حصہ عطا کریں گے بلکہ میں یوں کہوں گا اگر کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتا ہے ان کی شان بیان کرتا ہے اور ابو بکر قیامت کے دن اپنی نیکیوں کا ایک حصہ صرف ایک نیکی ہمیں عطا کر دے تو ہمیں جنت کے اندر جانے کے لئے کافی ہے ہماری پوری زندگی کی نیکیہ ایک طرف اور ابو بکر کی صرف ایک نیکی یہ ہماری پوری زندگیوں کا نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک نیکی صدیق ہمیں دے گا کیوں ہم صدیق کے سلسلے کے ساتھ وابستا ہے ہمارا نقش بندی سلسلہ یہ حضرت جی دامد برکات مالیہ سے ہوتا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے تو ہم بھی اس وقت کہیں گے ابو بکر ہم نے بھی آپ کی شان کے اندر بیان سنا تھا ہم نے بھی چند باتیں آپ کی شان کے اندر بیان کی تھی آپ تو ہمارے امام بھی ہیں سرخیل بھی ہیں ہمیں زیادہ نہ دیں صرف ایک نیکی دے دیں ابو بکر مسکراتے ہوئے کہیں گے جا میرے غلام میں نے تجھے نیکی دے دی تو اللہ فرمائیں گے ابو بکر کے لئے میں نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے اور جس سے ابو بکر راضی ہو گیا میں نے اس کے اوپر بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت متہرہ کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحابے کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین